کیا آپ کی دماغ میں کبھی بھی ان فوٹوز کو دیکھ کے یہ خیر آیا ہے کہ کون سا ایسا اے آئی ٹول ہے جو ان کو جنریٹ کر رہا ہے I know آیا ضرور ہوگا بہت سارے لوگوں نے اس اے آئی ٹول کو یوز کر کے اپنے نئے نئے انسٹاگرام پیجز کو گروہ کر دیا بہت ساری کمپنیز بہت سارے لوگ ان اے آئی ٹول کو یوز کر کے اپنا انسٹاگرام گروہ کر رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل گروہ کر رہے ہیں بہت ساری کمپنیز صرف گرافکس کے لئے اس اے آئی ٹول کو بہت اچھے سے یوز کر رہے ہیں تو آج ہم اسی اے آئی ٹول that is میڈ جرنی کو سیکھنے والے ہیں کس طرح سے آپ اس اے آئی ٹول کو یوز کر سکتے ہو اگر آج سے پہلے آپ نے کوئی بھی اے آئی ٹول یوز کیا ہے یا نہیں کیا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں بڑتا آج ہم بلکل بیسک سے کس طرح سے آپ میڈ جرنی کو ڈاؤنلوڈ کروگے کیسے ایکسس کروگے اور کیسے ان ایمیجز کو جنریٹ کروگے وہ ہم سیکھنے والے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنا براوتر کھول لیتے ہیں اور یہاں پہ ہم لکھیں گے میڈ جرنی داؤنلوڈ پہلے لنک پہ ہم کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ کو کچھ اس طرح کا انٹرویس دکھے گا تو یہاں پہ آپ کو جوائن دو بیٹا اور سائن ان کا اوپشن ملے گا آپ جوائن دو بیٹا پہ کلک کر کے سائن اپ کریں گے میڈ جرنی کے لئے جو کی نارمل بیسک سائن اپ ہوتا ہے اب بہت سارے لوگوں کو یہاں پہ ایشو آئے گا کہ ان کا ڈسکارڈ اکاؤنٹ ہی نہیں ہے بہت سارے لوگوں کو سائن اپ کے ٹائم پہ ایک ایشو آ سکتا ہے کہ ان کا ڈسکارڈ کا اکاؤنٹ ہی نہیں ہے تو اس کے لئے بلکل بھی چنتہ نہیں کرنی ہے ہم نے سمپلی جانا ہے ڈسکارڈ کے اوپر ڈسکارڈ پہ آپ جاؤ گے یہاں پہ لکھو ڈسکارڈ گوگل پہ پہلا لنک چاہے گا کلک کرنا ہے لاغن پہ کلک کرنا ہے اور رجسٹر پہ آپ کو جا کے یہاں پہ بیسک ڈیٹیلز that is email id, username, display name, date of birth یہ ڈال دینے ہیں اور آپ کا ڈسکارڈ کا اکاؤنٹ یہاں سے generate ہو جائے گا create ہو جائے گا اس کو create کرنے کے بعد آپ کو mid journey پہ جب آپ mid journey پہ login کرو گے تو وہاں پہ آپ کھوٹ simply اس id password کو ڈال دینا ہے اب ڈالنے کے بعد آپ کو کچھ اس طرح کا interface دیکھے گا یہاں پہ کچھ چیزیں دیکھیں گے آپ کو بہت سارے الگ الگنا rooms دیکھیں گے آپ کو simply کسی بھی newbies والے room میں چلے جانا ہے یہ بس الگ الگ servers ہیں اور کچھ نہیں ہے تو اس پہ بالکل بھی گھورانے نہیں ہیں یہاں پہ آپ کو صرف newbies 55, 85, 25 جو بھی آپ کو دیکھ رہا ہو جو بھی آپ کو آپ کو آپ کے account پہ دیکھ رہا ہو کسی بھی ایک room میں جا کے آپ اپنی images کو generate یہاں سے کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے for example میں یہاں پہ مجھے کوئی نئی image generate کروانی ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ simply slash ڈالوں گا یہ mid journey discord کا ایک function ہے کہ آپ کو slash ڈال کے ہی آگے prompt لکھنی ہے slash imagine ٹھیک ہے اور space bar space bar دواتے یہاں پہ آپ کے سامنے آ جائے گا prompt prompt پہ for example مجھے کچھ بھی اس سے create کروانا ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں جیسے کی ڈونال ڈرمپ giving a speech in a white dress wearing black sunglasses 4k اور realistic دیکھتے ہیں یہ کیا بنا پاتا ہے اس prompt سے ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ ڈال دیا ہے ٹھیک ہے اب یہ بنانے میں تھوڑا سا time لے گا تو waiting to start آ رہا ہے یہاں پہ اس نے بنانا شروع کر دیا ہے دیکھیں گے آپ کہ یہ ابھی 62% تک 78% تک بن گیا ہے اور یہ جو image ہے بلکل license free ہے یہ پورا complete ہو گیا ہے اس کو ایک بار کھول لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ والی image جو آپ دیکھو گے as it is وہی ہے جو میں نے اس کو کہا تھا اب مجھے اگر اس image کو use کرنا ہے دیکھو اب یہاں پہ آپ کو دیکھے گا u1 u2 u3 u4 سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں u اور v ہے کیا u مطلب ہے upgrade اور v مطلب ہے variation u مطلب upgrade مطلب کیا اگر for example جیسے first second third fourth u1 u2 u3 u4 اگر میں u3 پہ کلک کرتا ہوں تو یہ اس image کو اٹھائے گا اور اس کو upgrade کر دے گا upgrade in a sense کی اس کی clarity بڑھا دے گا اس کے اندر detailing اور اچھی کر دے گا یہ ساری چیزیں u3 کرنے سے یہ اس پہ کر دے گا اگر میں u4 کرتا ہوں تو یہ اس کو پکڑ کے سیم چیزیں کی اس کی detailing بڑھا دی تھوڑا سا اور clear کر دیا colors اچھے کر دیا اس طرح سے کر دے گا اگر for example سمجھو میں مجھے یہ image پسند آئی ہے پر مجھے اس کے variations چاہیے مجھے یہ کہ کہتا ہے اس طرح کی post مجھے ڈانالڈ ٹرم کا پسند دیا ہے جس طرح سے یہ کھڑے ہیں for example مجھے اس image میں اور variations چاہیے ہیں مجھے اسی طرح کے کپڑے میں اور images چاہیے ہیں تو میں v3 پہ کلک کروں گا v3 پہ جیسی میں میں نے کلک کیا تو یہ اٹھائے گا میکنگ variations of image one with prompt تھوڑا تھوڑا کر رہا ہے ابھی تو 0% پہ 15 دیکھ رہے ہیں آپ colors کیسے change ہو رہے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں prompts کے اوپر کہ آپ prompts کو use کر کے کس طرح سے دیکھو آپ کو جو الگ الگ images یہاں پہ دیکھ بھی رہے ہیں وہ لوگ generate کروا رہے ہیں اور ان کے آپ prompts بھی پڑھ سکتے ہیں marble greek sculpture portrait pink background wearing sun glass fashion iconic painting wearing a golden necklace تو یہاں پہ آپ کو سب کچھ دیکھے گا ہے نا اس طرح کی لوگ اپنی الگ الگ طرح کی images کو generate کروا رہے ہیں اب یہ دیکھو اس نے اس image کو اٹھایا third image کو اور الگ طرح سے generate کروا کے یہاں پہ ڈال دیا ہے نا اب مجھے اس میں سے اگر کوئی جیسے مجھے fourth image اچھی لگ رہی ہے fourth image ٹھوڑی realistic لگ رہی ہے ساری images ہی realistic لگ رہی ہے پر میں fourth کو download کرنا چاہتا ہوں تو میں u4 پہ click کروں گا کہ مجھے u4 fourth image دے دو ٹھیک ہے یہ یہاں پہ start کر دے گا اور یہ رہی ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو click کروں گا اور open in browser کر کے یہ دیکھو اور اس کو میں use کر سکتا ہوں simple i hope آپ کو یہ دیکھ کے سمجھ میں آگیا ہوگا کی کس طرح سے آپ ڈسکار کو use کر سکتے ہو کیسے آپ اپنی creativity کو یہاں پہ اتار سکتے ہو اگر آپ کو thumbnail بنانا ہے بہت بار ایسی چیز ہوتی ہے ہم کوئی thumbnail بنانا چاہتے ہیں ہمیں کوئی انسٹاگرام پہ پوسٹ generate کر نہیں ہے پر ہمیں as it is جیسا ہمارے دماغ کے اندر آن وہ چیز ملتی نہیں ہم گوگل کرتے ہیں پر جاتے ہیں ہم الگ الگ ویب سائٹ کو جانتے ہیں پر ہمیں exact وہ image نہیں مل پاتی ہے آپ کے اور اس کے اندر بہت اچھا فیچر ہے جو میں اب آپ دکھانے والا ہوں ایک بار دوبارہ چلتا ہے کمیٹر سکین پہ اور دیکھتے ہیں اب یہاں پہ میرے پاس ایک photo ہے اس photo سے اگر مجھے generate کروانا ہے مجھے اپنی photo کو manupulate کر رہا ہے تو ہم کیسے کر slash imagine پہ کلک کروں گا چک ہے اس photo کا link copy کیا میں نے اور آگے لکھا convert this as a terminator realistic run کر دیا یہ یہاں سے ابھی start ہو گیا waiting to start دیکھتے ہیں کیا یہ image کو change کر پاتا ہے آپ نے بہت سارے لوگ کو یہ چیز کرتے ہو دیکھا ہوگا کہ کیا وہ چیز یہ mid journey کر پاتا ہے یا نہیں کر پاتا تھوڑا 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 اس نے کرنا start کر دیا 46% ہو گیا ہے done اس کو کھولتے ہیں ایک بار تو ہاں اس نے کچھ حد تک اس چیز کو کر دیا ہے اگر اس کو photo اور اچھی کیونکہ میری photos کے اندر dark sides بہت ساری تھی dark shades بہت سارے تھے کچھ چیز اس کے اندر clear نہیں تھی پر اس نے کافی حد نہیں کرتی تو وہ آپ generate کروا سکتے ہو youtube thumbnail میں ایسا کچھ چاہیے تو وہ آپ generate کروا سکتے ہو basically یہاں پہ کسی بھی چیز کی limit نہیں ہے تو آج ہی اس میڈ جرنی کو یوز کرنا چالو کرو اور جیسے جیسے آپ چیزے سیکھو گے جیسے جیسے can be posters ہو سکتے ہیں پوسٹر میں ہمیں پہ need پڑ رہی ہے تو آج میڈ جرنی کو یوز کرنا سٹارٹ کرو یار اگر کوئی بھی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہے تو اس ویڈیو کو دوارہ دیکھو گے آپ کو کو ای آئی ٹول ہے جس کو آپ کو جان ہے سیکھ نا ہے آپ کومنٹ سیکشن میں ڈال سکتے ہو ہم اس ٹول کے اوپر بھی بہت جل ویڈیو لے آئیں گے تو اور اسی